پہلے ملتان میں میری ذمہ داری تھی ناظم جدول کی تو وہاں پانچ سال کا عرصہ الحمدللہ میں نے گزارا تو وہاں پہ میرا حادثہ ایسا ہوا کہ جو میں بائیک پہ تھا تو جو اسلامی مجھ میں ٹکرائے تھے ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہوگی وہ فوت ہوگے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے میرے مرشید ہمیں نیک بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو نیک بنانے والا دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی تربیت میرے پیرو مرشید ہر وقت فرماتے رہتے ہیں اور میرے پیرو مرشید ہر وقت اپنے مرید کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں اب اس کی اس کا انتقال ہو گیا میرے حوالے سے بھی ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ یہ بھی انتقال کر چکا ہے مگر مختصرا یہ کہ میرا توازن اقلی بھی کیونکہ دماغ کی چوٹ تھی توازن اقلی میرا خراب ہو گیا تو ڈاکٹرز نے بولا کہ جب تک اپریشن نہیں ہوگا دماغ کا تب تک یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا گھر والوں نے اس چیز کا نہیں کہا کہ ہم اپریشن کروائیں مجھے گھر لے گئے پیر کی رات تھی تو میری حالت اتنی وہ تشویشناک ہوگی کہ گھر والے گویا کہ مایوس ہوگے میری زندگی سے بھی اور توازن اقلی بلکل میرا خراب تھا مجھے نین کا انجیکشن دے دیا اور جب میں نین کے اندر گیا تو میرے پیر و مرشد میری خواب کے اندر تشریف لاتے میرے سیدھا کندہ بھی ٹوٹا ہوا تھا اور ویل چیئر کے ساتھ مجھے وہ واشروم تک لے کے جاتے تھے مجھے سہارا دیا میرے پیر و مرشد نے مجھے بٹھایا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا مجھے دم فرمایا اور فرمایا بیٹا پریشان دی ہونا ٹھیک ہو جاؤ گے اور اللہ کی قسم پیر صاحب کا یہ فرمانا تھا صبح جب وہ نشہ اترا میں اپنے کمرے سے چل کے اپنے ذہن کے اندر آیا تھا پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کامل مرشد ایسا ہوئے کامل مرشد ایسا ہوئے جڑت تو بی وانگو چھٹے ہو تے نال نگاہ دے پار کرے چا وچھ نیون اگھتے ہو تے میلیاں تھی کردے وے چٹا میلیاں تھی کردے وے چٹا وچھ ذرا میل نہ رکھے ہو تے سو کوماتے میرا مرشد وصدا فیر وی نگاہ وچھ رکھے ہو مرشدی اتار پر دور کی برسات ہو مرشدی اتار پر